اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کچھ یوں کسی نے بھیجا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کی حقیقت اور اہمیت کیا عام کتاب سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب نیا گھر لیتے ہیں تو پہلے وہاں قرآن پاک رکھا جاتا ہے اسی طرح شادی بیعہ کے موقعوں پر دولہ اور دولن کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ ایک عام کتاب ہے اور یہ کام کرنا کچھ ہماقت نہیں لگتی اچھا لاحول اللہ نالیک آدمی عظیر جس کا لگتا ہے قرآن سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم ہے کیا چیز اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم جو وہ ایک عام کتاب جیسی ہونی چاہیے یہ بات اس نے کسی بنیاد پر کہہ دی کیونکہ قرآن کریم صرف نیری کتاب نہیں پورا خطاب ہے یہ یہ اللہ کا خطاب ہے پوری انسانیت کے ساتھ یہ کتاب ہی نہیں ہے کتاب تو اس کا نام ہے عنوان ہے لیکن یہ ایسا زندہ موجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے کلام ہے انسانوں کے ساتھ یہ قرآن تو ہوا ہے عام کتابیں اس انداز سے حفظ ہو سکتی ہیں جیسے قرآن حفظ ہوتا ہے اور قرآن جیسے زخیم کتاب جو حفظ ہو جاتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی سینے میں موجزہ ہو جاتی ہے کیا ہماری کا لال ہے کوئی ایک چھوٹے سا رسالہ یا اس طرح حفظ کر کے دکھا دے پھر اتنی موٹی تیس پاروں کی کتاب ہو وہ کوئی حفظ کر کے دکھائے یہ سینے کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عام کتاب ہی نہیں ہے یہ عام کتاب کی جو بات کی یہ اس نے جو ہے مزرک اغخیز کی ہے یہ بے عدبی کی بات ہے خیر اگر اس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو وہ ایسی بے عدبی کی بات ہی کرے گا اور کیا کرے گا فرنہ قرآن کریم جو ہے وہ تو ایسی موجزہتی کتاب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سینے کے اندر حفظ ہو جاتی ہے لفظ بے لفظ جبکہ اس بچوں کو پتا بھی نہیں کہ میں کیا حفظ کر رہا ہوں اور بڑے بڑے حافظے والے ہیں ان کو حفظ نہیں ہوتی کیوں کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذالی کا فضل اللہ ہی ہوتی میں یعی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے ایک کمزور معصوم بچوں کو حفظ کرا دیا بڑے عدبیوں کو حفظ نہیں ہوئی اس لئے قرآن کریم تو موجزہتی کتاب ہے اور تب ہی اللہ تمہارک بتانا ہے تو قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے چیلنج کر رہے ہیں کہ قرآن جیسے کتاب لے کے آؤ قرآن جیسے دسورتیں بنا کے دکھاؤ قرآن جیسے ایک آیت بنا کے دکھاؤ تو چیلنج کر رہے ہیں اور قیامت تک آج تک اس کی چیلنج کو پورا نہیں کر سکا اور دنیا کا کونسا ایسا مصنی و دانشور گزرا ہے جسے کتاب لکھ کے کہاو کہ میری جیسے کتاب لکھ کے دکھاؤ کیا سقرات نے جو اپنے کتابیں لکھئے اپنے نظریات لکھے کہ اس نے دعویٰ کیا افلاتنو نے کیا عرستو نے کیا حروسو نے کیا آج تک تھامسن نے کیا آج تک بڑے بڑے دانشور جن کے نظریات پر دنیا آج نظام زندگی چل رہے ہیں ان کی کسی کے مجال نہیں ہو کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ میری کتاب جیسے کتاب لکھ کے دکھاؤ کیونکہ پتا تھا کیا حیثیت ہے ہماری کتاب سے بہتر کتابیں آجانی ہیں سقرات دعویٰ کرتا تو عرستو کتابیں لے کے آتا افلاتنو دعویٰ کرتا عرستو کھڑا ہو جاتا مجھے ہر دور میں دانشور پیدا ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کے بارے بھی قرآن کریم میں اللہ نے دعویٰ کر دیا فاتو بیمسلی فاتو بیصورت بیمسلی ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ بیاشر اس صورت دس صورتیں بنا کے لاؤ فلیاتو بی حدیثی مثلی اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ ایسا دعویٰ تو انسان ہی نہیں کرتا یہ انسانوں کا خالق کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری مخلوق میں کسی کتاب نہیں ہے کیسی کتاب اور پھر اللہ نے یہ تک دعویٰ کے جنسوں سارے جمع ہو جائیں پوری طاقتوں کے ساتھ جمع ہو جائیں اور قرآن کریم جیسی کتاب لائیں تو اس لئے سب سے پہلے تو اس سائل کو یہ سمجھنے چاہیے یہ کتاب عام کتاب نہیں عام کتاب سے اوپر کی ایک الگ چیز ہے یہ تو زندہ جعویٰ ایک موجزہ ہے کونسی کتاب ہے جو کل کو جا کے روز قیامت میں گوائی دے گی یہ قرآن کریم تو کل روز قیامت اللہ سے گفتگو کرے گا اور حدیث فرمایا کہ حجت اللہ کا یا تو آپ کے حق میں دلیل بن کے بخشش کروائے گا او علی کا یا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ جیس نے میری جو قدر نہیں کی تھی تو کونسی کتاب ہے تو قرآن اس کا مطلب بھی یہ تو زندہ ایک موجزہ ہے جو آپ کی سار زندگی کی چیزوں کو لے کے آخر میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا یا آپ کے حق میں ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا تو یہ صرف قرآن کریم یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ زندہ خطاب ہے جو قیامت تک کی انسانیت کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے اور ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس قرآن کریم میں اس کے حل نظر آتے ہیں کہ قرآن کی اس عنوان سے قیامت تک آنے والے مسائل کے بارے میں رہنمائیاں کر رہا ہے آپ کی سائنس و ٹیکنالوجی کی خبریں دے رہا ہے ایک ایک چیز اس لئے قرآن جو اتنی بابرکت ہے اور یہ تو اس کے حقائق و معارف اور ظاہری عنوان میں اتنی بابرکت کتاب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو فَإِنَّوْ قَلَامُ اللَّهِ یہ اللہ کا کلام ہے وَخَارَجْ أَمِنُوا اللہ کے وجود میں سے نکلا ہے تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے اللہ کے وجود سے نکلا ہے اللہ کی صفت ہے یہ تو اللہ کی صفت کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی تاثیر نہیں ہوگی آج آپ کے اببا جی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ ماشاءاللہ جی بہت برکت ہے بیرے سر پہ اببا جی نے ہاتھ رکھا یا دولن کو رخصت کرتے اببا سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے مار ہاتھ رکھ دی بیٹا دادی آتی ہے تاجد دادی سر پہ ہاتھ ہے کہ بیٹا اللہ تمہیں خوش کر دے خوش رکھے چل جاؤ تو وہ سمجھتی بس مجھے اببا اممہ کی دعائیں مل گئیں انہیں سر پہ ہاتھ رکھ دیا اب میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور یا قرآن اس کے سر پہ رکھ دیا اور آپ کو مزہ نہیں ہے جس کے ہاتھ رکھنے پہ جو محفوظ اور معمول ہو گئے آپ کے ہاں اور اللہ کا کلام اس کے سر کے اوپر ساہہ کر دیا تو آپ وہ اشکال کرنے یا اس سے کیا ہوگا تو اببا اور دادا کیا سر پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا پھر کیوں دادی اممہ اٹھ کیا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتی ہے تو معلوم ہی ہوا کہ یہ تاثر دینا کہ بھئی قرآن کریم کے سائے میں اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت اللہ کی ایک صفت کے سائے میں آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں جو ساری رحمتوں کا خزانہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچی انشاءاللہ اللہ تبارت وعدہ رحمت اور فضل کے ساتھ جو ہے عباد و شاد رہے گی یہ نیت ہوتی ہے یہ اسی کو حدیث نے کہا برکت حاصل کرو قرآن سے اب برکت اس پر عمل کر کے اس کے معنی معریف سے حاصل کرو اس کے الفاظ سے حاصل کرو اس کے زہری وجود سے اس کو بوسہ دے کر حاصل کرو تو اس تو ساری عنوان ہیں حصول برکت کے تو اگر دولن کے اوپر سے سائے کر دیا تو کیا ہوا کوئی ایسی بات نہیں یہ تو بلکہ اور خیر و برکت کی علامت ہے نیک فال ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی تعلیمات بھی عمل کریں لیکن آپ تعلیمات تعلیمات کہہ کہ اس قرآن کی ذات کی برکت سے انکار کر رہے ہیں یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں یہ کلمت حقین اریدہ بھی الباطل ہے کہ تم سچ بات کہے گے ارادہ باطل کا کرتے ہو اس لئے قرآن کریم جائے اس کے عیسائے کر کے لے جانا یہ تو این برکت ہے تبرک ہے تو برکت حاصل کرنے کے لئے بلکل اور گھر کے اندر آپ آئے سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں قرآن کو انٹر کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت آپ کو اندر داخل کر رہے ہیں تو جس گھر میں اللہ کی رحمت پہلے آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس گھر کے اندر آنے والا ہر بندہ اللہ کی رحمت میں رہے گا تو اگر یہ بات ہے جب گھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں آپ یہ تقسیم کیوں کرتے ہیں بڑے اببا آپ پہلے اندر داخل ہو یہ کہتے ہیں دادا با آپ پہلے اندر جائے نانا با آپ جائیے اممہ جی اممہ جی آپ پہلے اندر اپنے مبارک قدم رکھیے تو اممہ کے مبارک قدم سے تو برکت ہو جائے گی قرآن کے اندر اندر ہونے سے برکت نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کی برکت کو سمجھا نہیں کیونکہ اس میں آپ کسی نوکر چاکر کو تو نہیں پہلے داخل کرتے گھر میں نئے گھر میں سب کو پیچھے کر نہیں بڑے اببا ہیں کہ وہ پہلے اندر ہوگے بڑے آپ مبارک قدم اندر کی یا کسی بردرگ اللہ والے کو بلاتے ہوگا آپ اپنے مبارک پہلے اندر قدم رکھی یہ کرتے ہیں اور یہاں آپ قرآن کریم پہلے انٹر کر رہے ہیں تو آپ کو اشکال ہو گیا کہ یار اسے کیا ہو گیا وہ اببا کے اندر ہونے سے کیا ہوگا جس اببا کی حیثیت قرآن کی وجہ سے بری کہ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نیک ہے قرآن کی وجہ سے وہ اس کی تو برکت ملے آپ کو اور خود قرآن بنفس نفسی سے انٹر ہو آپ کو برکت نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا اس لئے یہ تو صرف کے اندر معمول ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے قرآن خانی ہوتی ہے نئے گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تاکہ ایک ایک اینٹ ایک ایک ذرے ذرے میں قرآن کی تلاوت کے آوازیں پہنچیں وہ اس سب گھر گواہ بھی بنیں کہ یہاں قرآن کریم پڑھا گیا اور قرآن کریم بھی کلا آپ کے حق میں گواہ بنیں کہ مجھے اس گھر کے اندر جائے میری آوازیں گنجی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے جائے نا اس قرآن کریم جائے اس کی یہ برکات کا خود حدیثوں کے اندر جائے وہ حکم ہے کہ اس سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں اور باقی باقی تعلیمات بھی عمل کریں قرآن عمل کی کتاب ہے عمل بھی کریں اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی قطعی اس کا جواب دے ہوگا لیکن اس کی وصیح آپ قرآن کریم کی وجود اور ذات کی برکت حاصل کرنے سے انکار کریں تو یہ تو آپ پہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ بیادی بھی کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کی ٹکر کی کوئی کتاب ہے نہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قسم جو ہوتی ہے قسم اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم قسم نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں محبوب سے کہتے ہیں تیرے سر کی قسم تیری آنکھوں کی قسم اس سے قسم نہیں ہوتی یا کائنات کی قسم زمین و آسمان کی قسم کوئی قسم نہیں ہوتی قسم ہوتی اللہ کی ذات اور صفات یعنی اللہ کی قسم اللہ کی رحمانیت کی قسم اللہ کے جلال کی قسم یوں اگر قسم کھائی تو یہ قسم ہو گئی لیکن واحد قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا قرآن کی قسم تو وہ قسم ہو جائے گی اس لیے ہو جائے گی کہ قرآن ایک تو وہ گتوں میں بند آپ کے سامنے پرنٹیڈ موجود ہے کتاب یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام اللہ کے صفت ہے تو اللہ کے وصف کی آپ نے قسم کھائی لہذا یہ قسم ہو جائی تو واحد قرآن کی قسم ہے جو بظاہر اللہ کے غیر لگتا ہے پھر بھی اس کی قسم ہو جاتی لہذا ورنہ آپ نبی کی قسم کھانے میں آپ کہہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم تو قسم نہیں ہوتی فقی نقطہ نظر سے قسم نہیں ہوئی آپ پر کسی نبی کی نام سے قسم کھانے قسم نہیں ابراہیم علیہ السلام کی قسم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اور اللہ کی صفات ان کے ساتھ قسم ہوتی ہے تو قرآن واحد ہے جس کے قسم ہو جاتی ہے آراب کہتے ہیں یہ عام کتاب سے بڑھ کر نہیں ہے عام کتاب کی کوئی قسم کہا کہ قسم ہوگی تو یہ قرآن کریم تو ایسی موجزاتی کتاب ہے اور پھر یہاں تو آپ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بعض لوگوں نے تجربہ کیا وہ کہاں تک وہ حقیقت یقین حقیقت ہوگا کہ قرآن کریم رکھ دیا بلی نے بلی بلیوں کو قرآن کے اوپر سے گزار رہے ہیں اوپر سے نہیں گزارتی وہ سائیڈ سے گزر جاتی پھر اس کا کرتے ہیں پھر اس جلدی سے سائیڈ سے گزارتی ہے قرآن کے اوپر سے نہیں گزارتی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں اور لوگوں نے پھر تجربے کی اس پر کیار صحیح ہے بہت سے گوروں نے تجربے کیا واقعی انہوں نے اپنے انگلیش کی حتاب بچوں کی رکھ دی اس کے اوپر سے چڑھ کے چلی گئی اور پھر بعض دفعہ جلدی سے انہوں نے وہ انگلیش کی دعا بڑھا کے جلدی سے قرآن رکھ دیا تو تیزی سے وہ سائیڈ سے چلی گئی یار کوئی انوارات ہیں کوئی نور کا کوئی حصار ہے یار اس کے اوپر کوئی جو اس کو نیو گذر نہیں دے رہا یہ تو آج جو لوگ کہہ تھے سائنس ٹیکنالوجی سے حسابت کرو آج آپ کو سوشل میر سائنس ٹیکنالوجی سے پتہ چل رہا ہے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جلدی سے کتاب ہٹا کے قرآن رکھتے پھر بھی سائیڈ سے ہو جاتے تو معلوم دیا کہ یہ اللہ نے کیونکہ انسان اور جن کے علاوہ باقی مخلوقات پر اللہ غیب کے بہت سے انوارات کھول دیتے ہیں تو پتہ نہیں بلی کیا دیکھتی ہے بھئی کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کو عام کتاب سمجھنا یہ اس شخص کی جو یہ ہماقت ہے قرآن کو عدب اور عزت دینے والی جو چیز ہے وہ ہماقت نہیں ہے اس کو اس کا عام کتاب سمجھنا ہماقت ہے اور برکت کی حصول کے لئے قرآن کریم حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اس کو چومتے تھے چومتے تھے پھر پڑھنے کے بعد پھر چوم کے رکھتے تھے یہ سنت فاروقی ہے آج قرآن کو چومیں کوئی یار قرآن چومنے سے کیا ہوتا ہے بہت خوب بھئی محبوب کو چومنے سے کیا ہوتا بھئی وہاں محبوب کا دل تھنڈا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا آپ سے یا قرآن آپ سے خوش ہو گیا چومنے پر آخر میں گوائی دے گا آپ کیا کہ میں تو آپ اپنے بوسوں کو اور اپنے فلائن کس کی بھی قیمت بنا کے بیٹھے ہیں کہ فلائن کس سے بھی وہ خوش ہو گیا میرا معبوب اور یا قرآن چومنے تو بیدت ہو گئی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیدت سنت ہوتی کیا ہے اصل میں آپ اندر سے محبت سے خالی ہیں اس لئے قرآن انواری انوار ہے لہٰذا یہ سارے آمار اس طرح سے برکت کے لئے کرنا بلکل جائز اور محبت کے علامت ہے بہت شکریہ بہت اچھی قرآن کے اوپر میں شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ سوال بھیج دیا جس سے ہمیں معلومات ہوگی بہت خوب